اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے سکھا تھا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کا ڈیٹا ایک سرور سے دوسرے سرور پہ یا ایک یو آر ایل سے دوسرے یو آر ایل پہ کیسے مائیریٹ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنے سرور کا ڈیٹا یا اپنے سی پینل کا ڈیٹا کسی بھی گوگل ڈرائیو پہ کس طرح سٹور کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہم اپنے سی پینل کو لاغ ان کریں گے اور یہاں پہ بیک اپ ویزرڈ پہ کلک کریں گے اور بیک اپ بیٹن پہ کلک کر دیں گے فل بیک اپ پہ کلک کریں گے یہ اب ہم نے ہمارے پاس تین طریقے ہوتے ہیں ایک سیکیور کاپی دوسرا ایف ٹی پی مال ٹرانسفر اور تیسرا ایف ٹی پی اور ہوم ڈیریکٹری ہم نے ابھی یہیں پہ اپنا لوکلی ڈیٹا ہی کرنا ہے اس لئے ہم ہوم ڈیریکٹری کو کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس بیک اپ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں میسیج آ گیا فل بیک اپ is in progress پر یور ریکویسٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے سی پینل کا بیک اپ کریٹ ہو چکا ہے ایکشلی یہ بیک اپ کوئی زیادہ بڑھا نہیں تھا چھوٹا سائی تھا تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ہم اپنے گوگل گوگل ڈیریکٹری کس طرح ٹرانسفر کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جا کے یہاں پہ ایک ویب سائیڈ اوپن کرنی ہے یہ ہے multi cloud.com اس کو میں چلو یہاں پہ بوک مارک بھی کر دیتا ہوں اکثر یہ مجھے استعمال کرنے پڑتی ہے as usual login as guest کریں گے یہاں پہ ہم نے گوگل ڈرائیو کو ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے کلک کریں گے گوگل ڈرائیو کو اور next کے بٹن پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دے دیں گے اپنا ڈرائیو کا نام جس میں ہم جو ہے نا store کرنا چاہلیں چلے میں گوگل ڈرائیو بھی اس ڈرائیو نے دیتا ہوں as it is اور add google account پہ کلک کر لیتے ہیں یہ ہم نے sign in as google کر لیا allow پہ کلک کریں گے یہ آپ سے permissions مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا google account login ہو چکا ہے دوسرا ہم نے کون سا کر رہے ہیں جس سی پینل سے ہم نے data اٹھانا ہے تو یہاں پہ ہم واپس جائیں گے ftp کو کلک کریں گے اور یہاں پہ ftp login ڈیٹرین دے دیں چلے اس کو میں نام دے دیتا ہوں backup ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو url ہے اس کو میں یہاں سے url دے دیتا ہوں میں as it is آپ کو بتاہ چکا ہوں کہ یہاں پہ آپ url بھی دے سکتے ہیں ویب سائٹ کا لنک بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کا point out ہوا ہے یا پھر آپ ip بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اسے username دے دوں ہمارا username کیا ہے یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سی پینل میں ہمارا username mention ہے site اور یہاں پہ میں password انٹر کر لیتا ہوں یہ ہمارا ftp successfully edit ہو جو گا ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ backup کو google drive پہ transfer کیسے کرنا ہے اس کو ہم یہاں سے click کریں گے یہاں پہ آپ copy کریں یا cut کریں جس طرح بھی کریں میں اسے cut کر لیتا ہوں cut اور اسی panels backup میں جا کے میں نے یہ store کر دیا ویسے آپ اس کو کسی بھی location پہ store کر سکتے ہیں backup کو یہ اب یہ ہمارا backup store ہو رہا ہے میں یہاں سے ویڈیو کو تھوڑا سا pause کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو یہ ہمارا backup اپروکسی میں transfer ہو چکا ہے 100% یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا backup کتنے مزے سے transfer ہو چکا ہے چلے میں ایک دفعہ process کو repeat کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایڈ کرنا ہے google drive ٹھیک ہے پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے ftp پھر اس کے بعد آپ نے ftp اکاؤنٹ پہ جانا ہے اور یہاں سے backup فائل کو select کر لینا ہے جو بھی یہاں پہ available ہوگی میں نے تو بھی move کر لیا ہے یہاں سے اس لئے یہاں پہ سو نہیں کر رہا اور اس کے بعد واپس جا کے آپ نے google drive پہ paste کر لینا ہے دوستو نہایت آسان method ہے بلکل free ہے اس میں کوئی charges نہیں ہیں پھر ہم آپ کو کسی ایک اور informative ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہم آپ کو مزید knowledge دیں گے جب تک ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ